اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان آج جو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے آپ کی ملاقات کرانے والا ہوں یہ پہلے غیر مسلم تھے اب ما شاء اللہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں باشارہ ہو گئے ہیں جوان لڑکے ہیں لیکن داڑی وغیرہ چھوڑ کے پوری طرح سے مکمل اسلام کو اپنا لیا ہے ان سے میں آپ کی بات کراتا ہوں یہ آپ کو زندگی کے بہت ہی تجربہ کار باتیں بتائیں گے جس کو جاننے کے بعد میں آپ کو بھی کافی نولیج ملے گی اس سے پہلے تھوڑا سا میں ان کے بارے میں بتا دوں کہ جب لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے کہ ہمارے دھرم میں ایسا ہوتا ہے ہمارے دھرم میں ایسا ہوتا ہے مسلمان ایسا کرتے ہیں مسلمان کھانے پہ دھوکتے ہیں ایسا مطلب بہت ساری چیزیں ان کے دماغ میں بٹھال دی گئی تھی لیکن آپ کو جاننے والی بات یہ ہے کہ ان کو کسی شخص نے کسی نے فورس نہیں کیا انہیں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ انٹرنیٹ کے تھوڑ موبائل میں جو تقریر ہوتی ہے نا تقریر سن کے اس میں سے پوائنٹ نکال کے جو ان کو جاننا ہوتا تھا اللہ کا اس طرح سے اللہ انتظام کر دیا کرتا تھا کہ ان کے مند میں جسے کوئی سوال آیا کہ یار اسلام میں ایسا ہوتا ہے تو اس کا کیا ہے تو ان کو اسی طرح کی کوئی تقریر جاننے کو مل جایا کرتی تھی یا انٹرنیٹ پر پڑھنے کو مل جایا کرتا تھا تو ہر ایک سوال کا جواب اللہ نے انہیں دیا ہر ایک سوال کا جواب دیرے 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 یہ اسلام سے اتنے مطلب اسلام میں اتنے کھو گئے کہ انہوں نے ما شاء اللہ جب کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہوئے اس کے بعد جب انہوں نے دین کی دعوت دینا شروع کری اور بڑے بڑے منچ پہ جا کر بھی اور چھوٹے سے چھوٹے انسان سے بھی پھر انہوں نے اسلام کو فیلایا اسلام کو بتایا اور غیر مذہبی لوگوں کو بھی بتایا کہ اسلام چیز کیا ہے اسلام کا نام اسلام ہے کیا تو ما شاء اللہ بہت اچھی بات ہے چلیے میں ان سے آپ کی بات کراتا ہوں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں میرا نام پہلے امیت تھا اور اب میرا نام عبداللہ ہے اسلام سے پہلے کی زندہی کے بارے میں ہم بوتوں کی پوجا اور دیوی دیوتاوں کی پوجا بہت زیادہ کیا کرتے تھے میں کافی چھوٹا تھا مجھے یاد ہے کہ ہم شیولنگ ہوتا ہے شیولنگ اس کی بہت زیادہ پوجا کیا کرتے تھے اسی بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایک بڑی بہن تھی اس کی شادی ہو چکی تھی اس کو ایک بچہ بھی تھا تو وہ سسورالیوں نے اس کو مار دیا اب جب اس کو مار دیا تو کوئی کیس ویسٹ نہیں کیا ہم نے بس غریب لوگ تھے تو جو ہے ہم آگے تو وہاں سے آنے کے بعد اگلے دن اس دیوی کو بلا لیا ہمارے پاپا رنے ہمارے پھوک پا جی سب آئے ہوئے تھے گھر میں موت ہو چکی تو اس روز جائے سب ہی تھے گھر میں اب جب اس دیوی کو بلا لیا تو اس دیوی نے ساری بات بتائی کہ اس کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے تو میں پیچھے بیٹھا تھا میں سوچنے لگا جب اس کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا کرتا تھا تو اس دیوی نے پہلے آ کر کیوں نہیں بتایا تاکہ پہلے سے کچھ تیاری کرتے پہلے سے چوکس ہو جاتے خیر جب اس کی تہری میں تہری ہوتی ہے مرنے کے بعد جو ہے ہمارے برادران وطن بھائیوں میں تو اب جب تہری میں گئے ہم نے بہن کی تو وہاں سے ہمیں سامان لانا تھا اس کا جو سامان تھا جو دہیج میں دیا تھا تو وہ سامان واپس لانا تھا تو جب سامان واپس لانے کے بعد جو ہے پھر اگلے دن اس دیوی کو بلایا اور جو ہے بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے تو اس نے بتلایا کہ وہاں ان کے گھر یعنی ہماری بہن کے سسرال وہاں ایک تصویر تھی تو اس کے پیچھے اس نے اپنے سارے راہ چھپا کر لکھ کر چھپا کر رکھ رکھے تھے تو ہمارے باپا نے ان سے پوچھا کہ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی اب چھپ ہو گئے تو ایسا کچھ ہوا کرتا تھا ہمارے ساتھ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے لیکن ممی پاپا کہنے پر میں یہ سب کر لیا کرتا تھا باز مرتبہ شوق بہت زیادہ لیا کرتا تھا کہ میں اس چیز کو پوچھوں اس چیز کو کروں یہاں سے میری جائے ہر چیز پوری ہو جائے گی وہاں سے ہر چیز پوری ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ میں اکثر جو ہے دیکھا کرتا تو ہمارے جو ہمارا گھر تھا وہ مسلمانوں کے محلے میں گھر تھا ہمارا مسلمانوں کے بیچ میں ہمارا گھر تھا پورا پریوار پورا کنبہ ہمارا مسلمانوں کے محلے میں تھا تو ہم اکثر دیکھا کرتے تھے کہ مسلمان اپنے ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کے سوچا کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں کتنے خوشحالی ہے اپنے ایک اللہ سے مانتے ہیں ہم اتنے سارے بھگوانوں کو پوچھتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری زندگی ہمیں خوشحالی نہیں ہے تو ہمارے پریوار میں ہی تاؤ چاچاؤ میں ہی ایک لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں بہت زیادہ اتنی شددت ہو گئی تھی کہ ہم ہمارے پاپا ہماری بمی بھائی بہن کو سب کو ہمارے کھاندان والوں میں بہت مارا تھا اس میں ہماری جو جان بچائی ہماری محلے کے مسلمانوں نے بچائی تو پھر فیصلہ ہو گیا اس کے بعد ہم جائے وہاں سے گھر بیچ کر کے اپنے جو ہے گورے میں چلے گئے گاؤں کے بہار ایک ہمارا داد علائی پلاٹ تھا اس میں ہم نے مکان بنا لیا وہاں پر بھی ہمارے تاؤ چاچاؤ نے لڑائی کئی تو ہمیں وہاں سے بھی جانا پڑا پھر ہم نے ہمارے جو گاؤں ہیں وہ تھوڑا ہندووں کی طرف جو ہے ہم نے وہاں پر ایک گھر کی رائے پر لے لیا اب ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے جو داد علائی گاؤں کے قریب پلاٹ تھا اس میں جو مکان بنایا تھا وہ بک جائے تو اکسر ہم جو دیوی تھی ہمارے گھر میں وہ ہماری بہن کے سرائے کرتی تھی تو اسے ہم کہا کرتے تھے ہمارے پاپا رو خوب منت کیا کرتے تھے خوب کشامت کیا کرتے تھے کہ اس کو بکوا دے اس کو بک جائے کچھ ایسا کر دیجئے تو اس نے ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ وعدہ کیا کہ جولائی تک تمہارا پلوٹ بک جائے گا اور نہیں بکا تو اس میں دینا جس میں کتا کھاتا ہے ہم نے کتا بھی پال رکھا تھا تو میں پاپا کے ساتھ کام پر جائے کرتا تھا جہے وہاں پر تو وہ جولائی کی جو تاریخ اس نے بتائی تھی وہ پوری ہو گئی تو اس روز ہمارے پاپا کو بہت غصہ آ رہا تھا بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ پلوٹ نے بکا ہی ہے تو میں پاپا نے میرے بھی مجھے میری بھی پٹائی کر دی کھا اس وقت اس روز تو میں آ گیا مجھے بھی اتنا غصہ آیا کہ جو اس دیوی کی جو تصویر ہمارے یہاں تھی تو میں نے اس کتے کے برطن میں جو ہمارے یہاں کتا تھا وہ پال لکھا تھا اس میں اس کا جو پرساد بولتے ہیں اس کو گڑ اور چون آٹا گڑ اور آٹا اس کو لے کر کے میں نے بنا کر کے اس کے تصویر پر کھلایا اس کو یہ لو تم نے کہا تھا تو ہمارے گھر والی یہ کہتے تھے کہ اس کے بارے میں اگر کچھ غلط بولو گے تو یہ ایسے کر دے گی ایسے کر دے گی اتنا غلط کر دے گی تمہارے بارے میں اگر اس کے بارے میں اس کے خلاف چلے تو میں نے سوچا کہ جب میں نے اس کے کتے کا جھوٹا خلا دیا اس کی تصویر پر چڑھا دیا اس کی تصویر کو میں نے گرا دیا اس نے میرا اب تک کچھ بھی نہیں کیا ہے تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ضرور ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ تو جو ہے ایسا محسوس دے رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے جس کی بنا پر یہ سب نجام چل رہا ہے دیوالی آتی تھی ہمارے گھر میں ہماری بہن اور ہمارے بھائی ہمارے پاپا اتنا بڑا جو ہے تصویروں کا دربار سا لگا دیا کرتے تو اس کو پوجا کرتے پیچھے بیٹھ کر یہ سچا کرتا تھا کہ یہ سچا کرتا تھا کہ جب یہ کھاتے نہیں اتنا سارا پرساد کھیل پتاشے عمرتی رسولے وغیرہ سب میٹھائی آیا کرتے تھے ان کو چڑھائی کرتے تھے تو یہ کھاتے نہیں تھے ہندو ہندو لوگوں میں جو ہے ایک نظام ہے کہ جب ان کے یہاں بہنس یا گائیں بچہ دیتی ہیں تو بیاتی ہیں تو اس کا جو دودھ نکالتے اس کو مکھن بنا لیتے ہیں اور اس مکھن کو جب تک نہیں کھاتے جب تک دیوی دیوتاو پر نہ چڑھا دیں ایک مرتبہ میں سکول سے آیا مجھے بہت شدت سے بھوک لگ رہی تھی میں نے روٹی رکھی تھی سبجی نہیں تھی میں نے دیکھا کیا کیا جائے تو مکھن بھی لگیا مجھے میں نے اس مکھن کو اٹھایا اور روٹی پر رکھ کر کھانے لگا میری ممی آئی اور مجھے آ کر خوب دھمکایا کہ یہ تو تمہارے دیوتاو کے لیے تا ہے فلاتا تو میں نے ممی سے کہا یاد ہے کہ اگر ہم کھا لیں گے تو دیوتاو تک پہنچ جائے گا اصل تو ہمارے جب ہی نہیں کھاتے تو پھر فائدہ کیا اکثر ہم رات کے ٹائم دیوے چلایا کرتے تھے اس علماری میں تو ایک چوہیں آیا کرتی تھی اور اس چوہیں دیوے سے تیل کی باتی کو نکال کر لے جائے کرتی تھی وہ کہاں لے جاتی تھی اس کا ہمیں آج تک پتا بھی نہیں ایک مرتبہ بلکہ نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ وہ چوہیں اس دیوے کی باتی کو جو لے جائے رہی تھی تو آگ لگ دے اس سے ایسے سارے معاملے دیکھنے کے بعد سمجھ میں یہ آیا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے لوگ انجان تھے اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا اور سب سے بڑا ضرم جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں نے بہت زیادہ ضرم اس نے یہ کیا ہے کہ ہم تو یہ بات نہیں پہنچائی کہ واحد صرف ایک اللہ ہے اللہ ایک ہی ذات کرنے والی ہے اگر ہمیں یہ پتا ہو ہمارے مسلم بھائی یہ بتلا دیتے تو ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا تو ہم نے اتنا جو ہے اپنی زندگی کو اس طرح تقریباً پندرہ سترہ سال کی زندگی ہم نے ایسی مشرکانہ زندگی گزاری ہم انجانتے میں پتا نہیں تھا یہاں جانا وہاں جانا تمام مندیروں پر کامر لانا یہ کرنا وہ کرنا اگر ایک مرتبہ جو ہے ہمیں کوئی بتلا دے کہ یہ راستہ حق اور سچ ہے ہمارا مسلم بھائی تو شاید ہم بھی اپنی زندگی کو پہلے سے بہت زیادہ بہتر بناتے ہیں اتنی ہماری یہ زندگی گزری پندرہ سال کی میری سترہ سال کی اس میں میں مانتا ہوں کہ میں نے ظرم نہیں کیا بلکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں انہوں نے بہت بڑا ظرم کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں حق بات اور حق راستہ نہیں دکھایا یہ سب سے بڑا ظرم ہمارے مسلم بھائی بھائیوں نے ہمارے ساتھ کیا کہ ہمیں حق راستہ نہیں دکھایا اللہ کی ذات سے ہمیں تاشنا نہیں کیا مسلمانوں کے محلے میں تھا تو مسلمانوں کے محلے میں اکثر مسجدوں میں جمعیرات کے روز مغریب کے بعد نات اور نجم پڑھی جاتی ہیں تو ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا اکثر تو مجھے اس سے تھوڑی محبت ہو گئی تھی کہ بھائی یہ بہت اچھی پڑھتے ہیں تو میں بھی گنگوناتا رہتا تھا کافی تو میں نے پچھلی ویڈیو بتلا کے ہمارے ساتھ ایک گھر خاندان میں کن بے والوں میں لڑائی ہوئی تھی تو اس میں مسلمانوں نے ہماری جان بچائی تھی تو وہ لڑائی اتنی بہنک کرتی کہ ہم ہمارے بلکہ پاپا کی زیادہ پسلی ٹوٹ گئی تھی اس میں اور بھائی بہنوں کے بہت زیادہ چوٹ آئی تھی تو مسلمانوں نے ہماری جان بچائی اس میں ہمارے پاپا نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم سب مسلمان بنے کیونکہ ہماری جان مسلمانوں نے بچائی ہے لیکن وہ کے لڑائی کا وقت تھا تو اس وقت مسلمانوں نے منع کر دیا تھا اب فیصلہ جو ہوا تھا اس لڑائی کا وہ مسلمانوں کے ذریعے سے ہی ہوا تھا ہمارے حق میں تو اس سے مجھے اور زیادہ محبت ہوگی کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں کہ حقی لڑائی لڑتے ہیں حق کے ساتھ رہتے ہیں تو اب جو ہے مہا سے ہم وہ گھر بیچ کر کے دوسری جنگ چلے گئے تھے چونکہ تو اس وقت جب دوسری جنگ چلے گئے تو ہم سٹوڈینٹ تھے چونکہ پڑھائی کر رہے تھے تو رسس والو کی ہم سے ملاقات ہو گئی انہوں نے ہماری تشکیل کر لی اپنے پروگرام میں جانے کے لیے کہ ہمارے پروگرام میں چلو ایک بہت اچھا پروگرام ہے ہمارے ساتھی تھے ہم چلے گئے اپنے کولیج میں ہمارا پروگرام تھا تین دن کا پروگرام تھا ان کا رسس والو کا تو ہم نے وہ اٹینڈ کیا اس میں کھانے وغیرہ کا بھی نجام تھا تو پہلے دن تو انہوں نے بہت اچھے اچھی باتیں بتلائی اس میں جہے گناہ کے چھوڑنے پر جتنے جہے گانے گانا شراب زنا یہ وہ ساروں کی برائی کر کے انہوں نے کہا کہ انہیں چھوڑنا چاہیے سب غلط ہیں ویدو کا پارٹ پڑھا ہے ویدو کے منطر جو تھے انہوں کو بتلائے کہ اس میں سب غلط کہا گیا ہے انہیں سب گناہوں کو پھر دوسرے دن جو دوسرے دن جو انہوں نے سبق پڑھایا جو بات کی وہ اپنی مستقبل کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ ہمیں مستقبل کیسے گزارنا چاہیے کس طرح ویدو نے پورانوں نے حکم دیا ہے کہ کس طرح پر زندگی گزارنا چاہیے اور تیسری دن جو ان کا جو پروگرام تھا وہ اس میں انہوں نے ایسا بھڑکا دیا تھا ہمیں اتحاس جو غلط اتحاس لکھ رکھا ہے انہوں کو پڑھا کر کے اور دیگر اولیاء اللہ کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے ہندو پر ظلم کیا مندروں پر ظلم کیا اس سے ہمارے اندر بھی اتنا جوش پیدا ہوئے کہ ہم بھی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بھڑک گئے کیا تو ہمیں مناسبت تھی لیکن ان کے بھڑکانے سے ظاہر ہے کہ جب ہمیں ایسی بات بتلائیں گے تو اس وقت ہندو مذہب میں تھے تو بھڑک گئے اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہم نے بھی اکشتری چار شعبے ہوتے ہیں ان کے ہاں پہ خدمت گزاری کا گرو کل کا وید کے پڑھانے کا اور ایک شتریہ کا تین شعبے ہوتے ہیں تو اکشتری جس کو بولتے ہیں مجاہد اس میں ہم نے اپنا نام لکھوا لیا ہمیں وہاں پر چلنے لگے تو ہمیں کتاب دی گئی ستیارت پرکاش کہ اس کو پڑھنا یہ تمہارے لئے گائیڈ لائن ہے گائیڈ کرے گی ہم اس کتاب کو لے کر آگئے اور ہم نے اسے پڑھنا شروع کیا تو اس پاک بھی بطلائی گئی تھی کہ اس طرح بھڑکاتے ان کے مذہب میں اسلام مذہب میں اس طرح کرتے تو اللہ ہی کی طرف سے پتہ نہیں اس عشور کی طرف سے میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ جس نے ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کا مالی کیک ہے اور ایسے کہتے پھرتے تو پھر وہ عشور اللہ ایسا کیوں حکم دے گا تو اس کے لئے دل میں جگیا سا پیدا ہوئی ایک لگن سی لئی کہ میں اسلام کے بارے میں تھوڑا پڑھوں تو میں نے اس کی کوشش کی اور اللہ نے میرا ساتھ دیا تو مجھے کتاب حاصل ہوئی اس کتاب کا نام تھا اسلام آتن کی آدرش پنڈت لکشمی شنکرہ چاری کی اس کتاب کو میں نے پڑھا تو 26 آیت جو جہاد کے بارے میں کتال کے بارے میں جو ہے آئی ہیں اور عدیس مبارک بھی اس کے بارے میں پنڈت لکشمی شنکرہ چاری جنہیں اس میں وضاحت کے ساتھ ساری باتیں جب اس کتاب کو میں پڑھ تو میرا دیماغ کھل گیا میرا دل کھل گیا کہ بہت بڑے دھوکے میں جانے والے تھے ہم تو میں نے جانا چھوڑ دیا رس سوالوں کے جانا چھوڑ دیا حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی مجھے بولایا کرتے تھے کہ آؤ چلو لیکن میں چھوڑ جاتا میں بہانہ کرتا کہ میرا بہا نے مجھے منہ کیا اس کام کرنے سے اب ایسا ہوا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے یہ کام کیا کرتا تھا تو اس وقت 2014 کا دنگا شروع 2013 کا دنگا شروع ہوا نومبر میں مجھے فرنگر دنگا تو اب چونکہ جایا کرتا تھا مسلمانوں کے ہاں میرے بہمی پاپا کہا کرتے تھے چوکش جانا لیکن میں آج آگر دیکھا کرتا تھا کہ مسلمان بھائی ہمارے مجھے خود ہی کہا کرتے تھے کہ ہم تجھے اپنے تمہارے گھر تک محفوظ چھوڑ کر آئیں گے حفاظت کریں تم غفران ہمارے اسلام اس چیز کی اجارت نہیں دیتا تو اس سے بہت زیادہ عبرت مجھے حاصل ہوئی اور یہ ہوا کہ مجھے جو کہ نات پاک اور نجم کا شوق جو میں نے پیچھلی ویڈیو بتلایا اس کا بہت شوق تھا ہمارے محلے میں پڑھی جایا کرتا مسجدوں میں تو ملٹی میڈیا شروع ہوئے تو میں نے ڈلوانی شروع کر دی اور انہیں بہت سنتا تھا کام کیا کرتا تھا سنتا رہتا تھا ایک مرتبہ کیا ہوا میرے ساتھ کہ میں نات پاک جب ڈلوانے گیا وہ چپ آیا کرتی تھی میموری کار اس میں جب ڈلوانے گیا میں ایک سنا پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی لیکن جب میں نے اس کو پورا سنا تو چونکہ سمجھ میں آتی چلی گئی اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیانسلہ ہو چکا تھا تو میں اس کو سنا اور سننے کے بعد میرے دل میں خیال ہوا گئی اس کا دور سرا پارٹ ہے شاید یہ اور سے شروع ہوئی ہے تو میں اس کا پہلا پارٹ لینے کے لئے گیا تو اللہ کی طرف سے کچھ ایسا حکم ہوا کہ اسے لینے گیا تو پانس دس تقریر اور آگئی میں نے ان کو بھی سنا اور آگئی تو اس سے دل کی کیفت بدل گئی میری کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اب تک زندگی جو میں نے گزار یہ حقیقت میں زندگی بہت ہی بیکاری زندگی تھی میری تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر درخواستے کہ اس ویڈیو کو جس بھائی نے بھی میرے دیکھا ہے اپنے ویڈس اپ کے اندر دو لوگوں کو شیئر کر دینا میں زیادہ نہیں بولتا ہوں کہ سب کو شیئر کرو دو کو اگر ان دو سے دو کو جائے گی اور کوئی ایسا ویکتی اس ویڈیو کو دیکھ لے جو ایمان لے آئے یا جو سوچنے پہ مجبور ہو جائے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور اس کی بھی آخرت سم لے گی تو انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھنا